اموز ہو یعنی غامز معنی ہو گہرے معنی ہو بہت بہت بلند معنی ہو جو ذہن وہاں تک پہنچنا سکے عام بشر کا اب اگر قرآن مجید نے خود کہہ دیا کہ اس میں کچھ آیتیں متشابہ ہیں تو میں نے جو کل عرض کیا تھا یہ اسی کی دلیل ہے کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید نازل ہی اس انداز سے کیا ہے کہ کبھی کوئی بشر رسول سے یہ نہ کہنے پائے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے قرآن کافی ہے ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ قرآن در سلامہ ایسی اللہ علیہ وسلم کچھ آیتیں محکم ہیں یعنی کوئی عربی زبان جاننے والا جو اچھی طرح کامل دور پر عربی زبان جانتا ہو اور کس دور کی عربی زبان کونسی عربی زبان یہ ہمارا تجربہ ہے روزمرہ کا لوگ ملتے ہیں دوبئی میں اور شارجے میں اور سعودی عرب میں اور عراف میں کام کرتے ہیں مزدور ہیں اور انہوں نے وہ مزدوروں والی سڑک کی بازار کی زبان سیجھ لی اور ہم سے آگے کہتے ہیں ہمیں بھی عربی آتی ہے یہ تجربہ ہے اب وہ ان میں سے کچھ لوگ ممبر پہ آ گئے ہیں صرف بازار کی زبان آتی ہے اور وہ بھی پوری نہیں آتی ہے وہ بھی پوری نہیں آتی ہے فی ماں فی سے زیادہ نہیں جانتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ فی کیا ہے اور ماں فی کیا ہے اور ماشاءاللہ آوائی سیستانی کا جواب دینے کے لیے تیار آیت اللہ خامنی کا جواب دینے کے لیے تیار نہ صحیح عربی بول سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں بغیر زیر زبر کے کاغذ پر ایک جملہ لکھ کے عربی کا دے دیجئے فرم نہیں سکتے ہیں مگر کیا غرور جہل ہے جوانانِ عزیز ان برائیوں سے ان کمزوریوں سے بچیے گا علم میں غرور ہوتا ہی نہیں غرور ہوتا ہی ہے جہل میں علم میں غرور نہیں ہوتا تکبر نہیں ہوتا علم میں دلسوزی ہوتی ہے عزیز تمہیں آتا نہیں سیکھ لو یہ کہنا کہ سیکھ لو یہ غرور نہیں ہے یہ کہنا کہ مجھے آتا ہے مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں یہ غرور ہے بولو کس نے پاوندی لگائی؟ اللہ نے تمہارے دہن میں بھی زبان رکھی ہے مگر سیکھ لو تو بولو دوبارہ تم یہ سب بھی جملے کہنے پڑتے ہیں مجبوراں کہنے پڑتے ہیں کہیں کسی کے دل کو کوئی ٹھیس لگ جائے اور اس ٹھیس لگنے کے نتیجے میں اس میں اسلام پیدا ہو جائے طلب علم حاصل کرے تو مجھے بھی سواب ملے گا تو بات پھر اس منزل تک آ جائے کہ محکم اور متشابہ اس کی ایک تشریح تو میں نے کر دی لیکن بات یہی ختم نہیں ہو جاتی میں نے ارز کیا کہ محکم ہوئے جس کے مازامین روشن ہو معانی واضح ہو اور حکم ثابت کرنا اس سے آسان ہو متشابہ ہو ہے جس میں ابحام ہو اجمال ہو اور یا مضمون ایسا بلند ہو دیکھیں یہاں بٹھائے یہ ایک تحفہ لے گئے جائے گا قرآن مجید کی بعض آیتوں کے متشابہ ہونے کا راز صرف ہی ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ اتنی بلند ہے جس سے ذہن بشری معنوس نہیں تھا یعنی عرب عرب تھے خالص عرب قریش زبان دان اہل زبان خلاق زبان سب سہی مگر جو خیالات کا مجموعہ تھا جو افکار کا مجموعہ تھا جو سطح ذہنی تھی اس سطح ذہنی پر جو باتیں وہ کیا کرتے تھے قرآن نے آکے کچھ ایسی نئی باتیں کہیں جو اس سے بہت بلند تھی تو لفظیں تو سمجھ میں آ رہی تھی معنی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اب یہاں پر ایک مثال ارز کر دوں صرف ایک یا دو مثالیں ارز کروں گا مثلا قرآن مجید میں یہ بھی ہے بعض آیتوں کو بعض علمان محکمات میں گنا اور بعض دوسرے علمان متشابہات میں اس کا بھی سبب یہی ہے یعنی دو عالم ہیں ایک کہہ رہا یہ محکم ہے دوسرا کہہ رہا یہ متشابہ اس کا کیا سبب ہے اب میں ایک مثال ارز کروں قرآن مجید میں بہت سے علمانیں اسے محکم آیتوں میں شمار کیا ہیں اور ہے محکم اللہ سبحانہ وتعالی کی شان میں کہا گیا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْء اس کے جیسی کوئی شَيْء نہیں ہے اچھا لَيْسَ بہت عام لفظ ہے کَاف کا یہ عربوں کے لیے بہت آسان تھا ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے اور ہم لوگ یہ کَا میں بھی ایک حرف کَاف میں بھی بیعت ہو جاتی ہے اس کی معنی کیا ہے یہاں پر یہ حرف ہے یا حسم ہے اس کا عراب کیا ہوگا بڑی مشکل آتی ہے اس ایک حرف کی تو ظاہرین نہوں کیسا خلاس تو ہے نہیں تو میں اپسے پیشارہ کر کے آگے بڑھوں یہ کاف عربوں کے لیے بہت مانوس چیز ہے مثل کا نفس مثل ہی غمیر ہے کی شہیر یہ جتنے الفاظ اور حروف ہیں یہ سب بہت عام ہیں اور جو اس کا ظاہری ترجمہ ہے وہ بھی عام کونسی مشکل ہے اس مضمون میں کونسی مشکل ہے کہ نہیں سکم اس لحی شہیر اس کے جیسی کوئی شہیر نہیں ہے لیکن جو ذہن الہیات کے باب میں لاتو ہوبلو عزاو شعراء اور نجانے کتنے بتوں کی شکل میں خدا کو دیکھتا تھا جو کفر و شرک میں مبتلا ذہن تھا اس کے لیے یہ مضمون بھی اتنا بلند تھا جو سمجھ میں نہیں آتا تھا مضمون بلند ہے کل ہو اللہ ہو احد کیا مشکل ہے اس میں محکم آیت ہے مگر مشرکوں کے لیے یہ سمجھ دیں باہر بات تھی بلند تھا لم یلد و لم یولد الفاظ میں کوئی بھام ہے لم یلد و لم یولد عام لفظیں ہیں لیکن یہ ذہن انسانی جو تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ مضمون سمجھنا مشکل تھا نہ وہ عیسیٰ کی حقیقت سمجھ سکتا تھا نہ خدا عیسیٰ کی حقیقت سمجھ سکتا تھا مضمون بلند تھا تو یہ آیت محکم ہے مگر مضمون کے اعتبار پھر بہت سو کے لیے جو خدا کے لیے ہمسر کے قائل تھے ولم یکل لہو کفوان احد لفظ عام ہے محکم ہے مضمون عام مگر ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے بہت سے ایسے ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں بڑے فلوسفرس ہیں دنیا کے بڑے کام کر رہے ہیں حکومتیں چلا رہے ہیں سب کچھ ہے مگر عبادت کرنے کے لیے سامنے ایک پتھ رکھ لیتے ہیں یہ کیا مشکل ہے اپنے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنائی جائے لکڑی سے تراش لیا پتھر سے تراش لیا کسی چیز سے کوئی چیز بنائی ایک مجسمہ بنایا ایک شکل بنائی سامنے رکھ لی اور اس کے سامنے خود سجدہ ریز ہو گئے جو اپنے مسنور کے آگے سجدہ ریز ہوں قرآن نے جس سانع کا تصور پیش کیا ہے وہ سانع کا تصور انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا اس لیے حقیقت توحید ہی مشتبہ ہو کر رہے تھے وہ تشابہات کا حصہ بن گئی ان کے لیے تو عرض یہ کرنا ہے مقصود کہ بعض مضامین ایسے ہیں جو اتنے بلند ہیں مضمون کی بلندی وہ انسانی ذہن کو حیرت میں ڈال دیتی ہے وہ حیرت تشابہوں اور اشغال کا سبب بنتی ہے اب یہ محکمات و متشابہات کی بحث کتنی پیچیدہ ہو گئی ایک تو اسطلاحہ نہیں ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں اور پھر جب یہ مشکل سامنے آئے کہ جو محکم آیتیں ہیں ان میں بھی کیسے یقین کریں کہ یہ محکم ہیں اور سب کے لیے محکم تو ایک چیز یہاں پر ایک فیصلہ ابھی کر لیجئے کہ یہ جو محکم اور متشابہ کی اسطلاحیں ہیں یہ ریلیٹیو ہیں یہ نسبی ہیں یہ اضافی ہیں ممکن ہے کہ کوئی ایک شائع کسی کے لیے محکم ہو دوسرے کے لیے متشابہ اور ممکن ہے کہ کوئی ایک شائع کسی کے لیے متشابہ ہو کسی اور کے لیے محکم جب یہ بات ثابت ہو جائے گی اغافیت کی طرف ذہن ملتفیت ہو جائے گا تو پھر یقیناً یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ کچھ ایسی بھی شخصیتیں ہو سکتی ہیں کہ تمام عالم کے لیے قرآن میں متشابہ آیتیں ہوتو ہوں ان کے لیے کوئی ایک آیت بھی متشابہ نہیں آئے